اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ZH نیوز میں ہوں زہیر احمد سپرسٹار فلم جو ہے وہ اگر دیکھا جائے اس میں پوزٹیو اگر پہلے ڈسکس کر لی جائیں تو اس کا ایکٹنگ کا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں مہیرہ خان نے بہت جم کے اداغاری کی ہے خاص طور پر ندیم بیگ صاحب کے سامنے ندیم بیگ صاحب جو کے لیجنڈ ہیں ہمارے ہر دور کے لیجنڈ ہیں وہ ان کے سامنے انہوں نے بڑے مہیرہ خان نے ڈٹ کے اداغاری کی ہے اور ان کی جو ڈائلاگ ڈیلیوری ہے وہ بہت اچھی ہے فیس ایکسپریشن بھی بہت اچھے ہیں اور انہوں نے اپنے کریکٹر کو بہت اچھے طریقے سے کنسیو کیا ہے بلالہ شرف صاحب کی طرف اگر دیکھا جائے تو انہوں نے بھی پہلے ہاف میں خاص طور پر بلکہ ایک سین کے علاوہ پوری فلم میں انہوں نے بہت اچھی ایکٹنگ کیا ہے وہ سین وہ ہے جس میں آگا جان ندیم جو ہیں وہ ڈائریکٹر ہوتے ہیں وہ ان کو ایکٹنگ سکھاتے ہیں اور ایکٹنگ سیکھنے کے بعد حالانکہ وہ پہلے سے سپرسٹار ہوتے ہیں لیکن ان کو ایکٹنگ کا تانم دیا ج آتا ہے مہیرہ خان کی طرف سے تو وہ جب ایکٹنگ سیکھنے کے لیے انہی کے دادا جان کی طرف آتے ہیں تو ندیم صاحب ان کو ایکٹنگ سکھاتے ہیں تو اس وقت بھی اس کے بعد بھی انہوں نے اس سین کے اندر کوئی خاص ایمپریشن نہیں چھوڑا کیونکہ مہیرہ خان کے سامنے پھر وہ سین تھا مہیرہ خان ہی اس میں آگے نظر آئی ہیں یہ سیچویشنز اس طرح کی ہوتی ہیں جس میں اگر آپ کریکٹر کو اچھے طریقے سے کنسیو کر لیں تو ایک سین کے اندر آپ سامنے والے اد ادھاگار کو مات دے سکتے ہیں یعنی کہ ان کو مات کر سکتے ہیں لیکن اس میں بھی مہیرہ خان ہی چھائی رہی ہیں لیجنڈ ندیم صاحب جو ان کی تعریف کرنا جو ہے وہ سروج کا چراغ دکھانے کے برابر ہے انہوں نے بہت اچھی ایکٹنگ کی ہے اس میں مجھے دیکھ کے کریکٹر میں یہ نظر آ رہا تھا کہ ہمارے ہاں ندیم بیگ صاحب کے لیے پچھلے دس پندہ سال میں کون ایسا کریکٹر لکھا گیا ہے اتنے بڑے ادھاگار کے لیے کہ جس کو ہم پیش کر سکیں جیسے میتہ بچن کے لیے آج بھی ان کے لیے کریکٹر لکھے جاتے ہیں جیسے رابرڈ ڈینیریو کے لیے آج بھی کریکٹر لکھے جاتے ہیں جیسے نصیر الدین شاہ کے لیے آج بھی کریکٹر لکھے جاتے ہیں یہ سارے آگے پیچھے کے ادھاگار ہیں اب سیونٹیز میں اور لیڈ سکسٹیز میں آنے والے ادھاگار ہیں یہ لیکن ندیم صاحب کو کبھی ہیرو کے باپ کا رول دے دیا جاتا ہے کبھی ہیروین کے باپ کا دے دیا جاتا ہے کبھی کسی کے س دوسر کا دے دیا جاتا ہے تو ان کے ساتھ یہ بہت بڑی زیادتی ہے ہمارے پینلل سین میں بنانے خاص طور پر جو لو بیجورد فلمیں بنائی جاتی ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کیونکہ اس میں لوگ ایکٹنگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں آرٹ فلم کا ٹچ ہوتا ہے تو دوبارہ سپرسٹار کی طرف آتے ہیں ڈراما فلم ہے اس میں دوسری ایسی چیز جو ہے ایکٹنگ کے بعد وہ میوزک ہے اس کے میوزک میں آسان عظمی خان نے جو اس کو کمپوز کیا ہے آتیف اس میں سنگر ہیں وہ ہیں سنیدی چوہان جو کہ انڈیا کی سنگر ہیں نوری گانا جو کہ کسی حد تک جس کو آئٹم سانگ کہا جا سکتا ہے انہوں نے گایا اس کی ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہر فلم کے اندر ہم پڑوسی ملک سے دو تین سنگر ایک دو گانے لازمی ان سے ان کو دیتے ہیں ہمیں اتنی ڈیپینڈنسی ان کے اوپر نہیں رکھنی چاہیے ہماری میوزک انڈسٹری ہمارے سنگر بہت فرٹائل ہیں ایون وہ یہاں سے لے کے جاتے ہیں تو ہمیں یہ اس ڈیپینڈنسی کو کم کرنا سے یہ سپرسٹار کی جو کہانی ہے وہ بہت اچھی طریقے سے اس کو ٹریٹ کیا گیا ہے پتہ نہیں چلتا ہے کہ اتنے بڑے یہ ڈیبیو فلم ہے اتشام الدین کی کیونکہ بڑے سٹار تھے بڑے سٹار کے ساتھ کام کرنا اور وہ خاص طور پر نید حدیتکار کا یہ چیلنج ہوتا ہے ان سے اپنی بات مندوانی پڑتی ہے ان کے اوپر اپنی ریٹ قائم کرنی پڑتی ہے تو انہوں نے اچھا کام کیا ہے پہلا ٹریک تھوڑا پہلا ہاف جو ہے تھوڑا سا ڈریک ہے خاص طور پر مائیر اور بلال اشرف کے سین جو ہیں وہ کچھ تھوڑے سے زیادہ ہیں پہلے ہاف میں اس کو دوسرے ہاف میں میں بعد میں بتاتا ہوں کہ اس کو وہاں پہ کمپنسیٹ کر لیا جاتا ہے لیکن اوورال فلم کے اوپر گریپ ڈریکٹر کی بہت اچھی ہے تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ایک بڑا مسئلہ اس میں ہے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کیونکہ ایک چھوٹے لو لیول کے ایڈ کرتے کرتے مہیرہ کو سپرسٹار بنتے ہوئے دکھایا گیا ہے ان کو فلم دی جاتی ہے جب وہ فلم نوری نام کے ایک فلم دی جاتی ہے اس فلم میں ان کے سامنے بلال اشرف جو پہلے سے سپرسٹار ہوتے ہیں انہوں نے رول پلے کرنا تھا لیکن وہ اپنے اپنے پیشن کو مزید بڑھانے کے لیے یا اس کو پیشن کے لیے وہ انڈسٹری بولی وڈ انڈسٹری میں چلے جاتے ہیں کہ مجھے تو یہاں پہ کام میں چلا جاؤں گا وہاں پہ حالات خراب ہوتے ہیں پھر وہ بولی وڈ سے لولی وڈ واپس آتے ہیں وہاں پہ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ تین سال بولی وڈ میں اگزار کے گئے ہیں تو کیسے کیسے لگ رہا ہے لیکن جب واپس آتے ہو تو علی کازمی جو نوری فلم بنا رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تو دو سال مہا رہے کے آیا ہے یہ تین سال دو سال کا گیپ بھی تھا تھوڑا ایک جو بڑی چیز ہے یہ چھوڑی چیز تھی بڑی چیز یہ ہے کہ نوری فلم کی جو مہیرہ خان کی پہلی فلم ہوتی ہے جس کے بعد اسے سپر سٹار بننا ہے یا بنتی ہے وہ اس کی ریلیز نہیں دکھائی گی اس کی اس کو ریلیز کیا گیا اس کی کامیابی نہیں دکھائی گی جو ایک سیلیبریٹ کیا جاتا ہے جیسے پرینکر کی فیشن فلم آپ کو یاد ہوگی اس میں سارے کو بتاتے ہیں سٹیپ بے سٹیپ کہ کیسے کیسے آگے بڑھ رہی ہو اس میں ایک لو لیول کی لڑکی جو ایڈ کرتی ہے لو لیول کا وہ ایک دم سے سپر سٹار بن جاتی ہے ایک دم سے اس کے پاس گھرہ آ جاتا ہے حالانکہ بلالہ شرف جب واپس آتا ہے وہ دس پروڈیوسر کو واپس آگے منع کرتا ہے وہ کہتا ہے میں نے وہی فلم کرنی ہے جو میں چھوڑ کے گیا تھا یعنی ماہیرہ خان کے ساتھ تو اگر وہ فلم ریلیز نہیں ہوئی تو یہ سپر سٹار کیسے بن گئی یہ کیسے دکھایا گیا تھوڑا سا یہ تک ہے اور اگر وہ سپر سٹار دکھائی گی نوری فلم کی ریلیز دکھائی گی تو وہ بتایا کیوں نہیں کیا پھر یہ واپس آگے کیوں کہتا ہے کہ میں نے تمہارا سے وہی سے فلم شروع کرنی ہے فلم اپنے انڈسٹری اس کے علاوہ ایک سین جہاں پہ ماہیرہ خان کی بہن اور ماہیرہ خان جو کہ ابھی سپر سٹار نہیں بنتی جو جس کو بھی فلمیں نہیں ملی ہیں وہ اپنے زمانے کے سپر اس ٹائم کے سپر سٹار سمیر خان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے ہیں اس کی سکسیس کو شیئر کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کو انوائیڈ کرتا ہے واپسی پہ وہ چھوڑنے کے لیے آتا ہے تو ماہیرہ خان پیچھے چھو سو جاتی ہیں آگے علیزہ شاہ جو اس کی بہن بنی ہے وہ اور سمیر خان باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کا سونا اس وقت بلکو سمجھ سے بالاتا رہے کیونکہ اگر ایک ایسی لڑکی جو پہلی دفعہ کسی لگزری کار میں رکشن سے اٹھ کے بیٹھی ہے اور ایک سپر سٹار اس گاڑی میں موجود ہے اس وقت ایک عام سی لڑکی کا نیند آ جانا وہ بلکو سمجھ سے بالاتا رہے کیونکہ ایک سپر سٹار ہو جسے سکسیس دیکھی ہوئی ہیں وہ تو سو سکتے ہیں وہ تو ہر چیز کو نارمل لے رہے ہوتے ہیں لیکن ایک اگر آپ خود دیکھیں کہ کوئی لڑکی جس کے سامنے سپر سٹار اسی کی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے جس کو وہ خواب میں بھی دیکھتی ہے لیکن وہ سو جاتی ہے اور وہ جتنا لمبا سین ہے وہ سب پورے سین میں سو ہی رہتی ہے یہ بھی ایک ٹک ہے اس کے علاوہ ایک گانہ گانے کی طرف میں دوارہ آتا ہوں ایک دھڑک بھڑک دھڑک دھڑک بھڑک اس میں گانہ ہے جو کہ جس کی بیٹھ جو ہیں وہ آپ کو ایک فلم یاد ہوگی باجی رو مستانی سنجی لیلا گرنویر سنگھ کے اوپر تھا اس کی بیٹھ تھوڑی سی کاپی کی گئی ہیں اس کو دیکھنا چاہیے تھا باقی چھوٹے ایکٹنگ کی طرف دوبارہ آتے ہیں علی کازمی جوے شیخ آسمہ آباس ان سب نے بہت جم کے ادھا گری کی ہے لیکن ندیم اور مہرہ خان کی فلم کی ایکٹنگ اس فلم میں جو ایکٹنگ ہے وہ بہت قابل تعریف ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس فلم کے دوسرے ہاف پہ پہلے ہاف کو تھوڑا ڈرائگ نہ کیا جاتا ہے اور دوسرے ہاف میں چیزیں ڈال دی جاتی تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے اس کا امپیکٹ زیادہ اچھے طریقے سے آنا تھا اگر اس فلم کو سپر سٹار فلم کو آپ دس میں سے سات نمبر دے سکتے ہیں اور ڈراما فلم دیکھنے والے اس فلم کو دیکھنے ضرور جائیں کیونکہ کومیڈی فلمیں بن رہی ہیں اور بنتی نہیں ہیں پاکستانی اس میں اپنے آپ کو منوایا بھی ہے لیکن باجی فلم کے بعد ایک اور سنجیدہ فلم آئی ہے اس کو آپ دیکھنے ضرور جائیں کیونکہ ہماری انڈسٹری میں اس وقت سنجیدہ فلموں کی کامیابی بھی بہت ضروری ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ